دوسرا تواریخ بتیسمہ باب ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہِ اسور سخریب چڑھ آیا اور یہودہ میں داخل ہوا اور فصیلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضہ میں لانا چاہا جب ہسکیا نے دیکھا کہ سخریب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے اور انہوں نے اس کی مدد کی اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پیئیں اور اس نے حمد باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور داؤد کے شہر میں ملو کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں اور اس نے لوگوں پر سر لش کر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے حمد افضائی کی باتیں کی اور کہا حمد باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبوہ کے سبب سے نہ ڈرو نہ حراسان ہو کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوندھ ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے سو لوگوں نے شاہِ یہودہ اس کیا کی باتوں پر تاکیا کیا اس کے بعد شاہِ اسور سخریب نے جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لیکس کے مقابل پڑا تھا اپنے نوکر یروشلم کو شاہِ یہودہ ہس کیا کے پاس اور تمام یہودہ کے پاس جو یروشلم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہِ اسور سخریب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاصرہ کو جھیل رہے ہو کیا اس کیا تم کو کہت اور پیاس کی موت کے حوالہ کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوندھ ہمارا خدا ہم کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا کیا اسی ہس کیا نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودہ اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذہبہ کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بلکل ہلاک کر ڈالا ان کے معبودوں میں کون سا ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا پس ہسکیا تم کو فرید نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ ہسکیا کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی آہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے ویسے ہی ہسکیا کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں اور انہوں نے یروشلم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی سنت ہیں اسی سبب سے ہسکیا بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے اور خداون نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہِ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو حلا کر ڈالا پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لٹا اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے سلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا یوں خداون نے ہسکیا کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہِ اسور سخریب کے ہاتھ سے اور اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی راہنمائی کی اور بہت لوگ یروشلم میں خداون کے لیے حدیعے اور شاہِ یہودہ ہسکیا کے لیے قیمتی چیزیں لائے یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا ان دنوں میں ہسکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس نے خداون سے دعا کی تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا لیکن ہسکیا نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا کیونکہ اس کے دل میں گھومند سما گیا اس لیے اس پر اور یہودہ اور یروشلم پر غزب بھڑکا تب ہسکیا اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی سو ہسکیا کے دنوں میں خداون کا غزب ان پر نازل نہ ہوا اور ہسکیا کی دولت اور عزت نہائیت فراوان تھی اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالحے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور می اور تیل کے لیے امبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کسرت سے مہیا کیا کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بکشا تھا اسی ہسکیا نے جیہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے دعود کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا اور ہسکیا اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس موجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور ہسکیا کے باقی کام اور اس کے نیک امال آموس کے بیٹے یسایہ نبی کی رویا میں اور یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور ہسکیا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا اور سارے یہودہ اور یروشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تازیم کی اور اس کا بیٹا منصی اس کی جگہ بادشاہ ہوا موسیقی